ٹاگ ٹی وی اپٹیٹس سیو باہد کرونا سیچویشن این کینیڈا این اراؤنڈ دے گلوب دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in هندی این اردو اونلی ایٹ ٹاگ ٹی وی کینیڈا میں پاکستانی فیملی کے گھر پر حملہ ایک شخص جان بحاق پولیس کے مطابق مقتول کے والد کو اغواہ کیا گیا تھا پولیس نے مشتبہ افراد کے بارے میں فی الحال کوئی معلومات جاری نہیں کی کینیڈا میں وفاقی انتخابات جسرین ٹوڈو کی پوزیشن ایک بار پھر مستقیم ٹوڈو کی البرٹا میں کورونا پھیلنے پر ایرین اور ٹول پر تنقید سابق امریکی وزیراعظم براک اوباما بھی ٹوڈو کی حمایت میں سامنے آ گئے ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر شہری شدید گرمی کے لیے تیار ہو جائیں ویکنڈ کے آخر تک گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا محکمہ مصومیات کی جانب سے آئندہ ہفتے گرہ چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مشمنی تعداد پندرہ لاکھ چونسٹھ ہزار نوے تک جا پہنچی حلاکتیں ستائیس ہزار تین سو پچیس ہو گئی چین کی آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کی تاریخی سیکیورٹی مہائدے کی مزمت چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ مہائدہ علاقائی امن اور استقام کو بری طرح متاثر کرے گا اور اس سے اسلحے کی دور میں شدت آ جائے گی تالبان کی واپسی افغان سفیروں کو مشکلات کا سامنا رکوم ختم، ترجمان تالبان کہتے ہیں کہ امریکہ سے جنگ کا باف ختم ہوا اب نئے تعلقات کی شروعات چاہتے ہیں احمد مسعود نے مدد کے لیے امریکی لابنگ فرم کی خدمات لے لی دنیا بھر میں کورونا وارث سے امروات چھالیس لاکھ پچاسی ہزار ہو گئیں بائیس کرو ناسی لاکھ چار ہزار سزائر افراد کورونا وارث سے متاثر مریض اور امروات میں مستلسل اضافہ چاری ہے ہیڈلائنز آپ نے جانیے اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں پاکستانی فیملی کے گھر پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستانی نوجوان قتل اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں پاکستانی فیملی کے گھر پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستانی نوجوان قتل اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ رات تین بجے پائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں جس کے بعد پولیس جائے وقوا پر پہنچی تو دو افراد کو زخمی حالت میں پایا پولیس نے کہا کہ دونوں زخمی بھائیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر ایک بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کے والد فقیر علی کو اغوا کیا گیا پھر چھ گھنٹوں بعد زخمی حالت میں چھوڑ دیا گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پاکستانی فیملی کے گھر پر حملہ کرنے کی وجہات سامنے نہیں آسکیں پولیس نے مشتبہ افراد کے بارے میں ابھی کوئی معلومات جاری نہیں کی کیونکہ کرائم یونٹ اس پر تحقیقات کر رہا ہے واردات کے علاقے میں پولیس کی کافی تعداد میں موجود کی ہے اور عوام کو جائے وقوا سے دور رہنے کا کہا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم دوسرے افراد سے اپیل کر رہے ہیں جنہوں نے واقع سے مطالق سنا ہو دیکھا ہو علاقے میں کیمرے کے پوٹیج یا نگرانی ہو سکتی ہے تاکہ وہ آگے آئیں اور ہماری مدد کریں لبرل رہنمار جسرین ٹوڈو نے البرٹا میں کرونا وارث کے پھیلاؤ پر اپنے مخالف نوٹول کو حدف تنقید بنایا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کینیڈا میں گزشتہ چھے وفاقی انتخابات میں سے چار میں اقلیتی حکومتیں قائم ہوئیں چاہے وہ لبرل ہو یا قدامت پسند رائے شماری سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں جماعتیں ہاؤس آف کومنز میں اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گی جیسا کہ دو ہزار انیس میں تھا جب جسرین ٹوڈو کی لبرلز نے نسبتاً مستحکم اقلیت جیت لی تھی لبرل رہنمار جسرین ٹوڈو نے البرٹا میں کرونا وارث کے پھیلاؤ پر اپنے مخالف ایرن اوٹول کو حدف تنقید بنایا ہے لبرل لیڈر جسرین ٹوڈو نے کہا کہ البرٹا موسم گرمہ کے بعد سہت عامہ کی ایک اور ہنگامی صورتحال کی لپیٹ میں ہیں جو بڑی حد تک کووڈ سے متعلق پابندیوں سے پاک ہے لبرل رہنمار جسرین ٹوڈو نے کہا کہ آج کینیڈین کنزرویٹرز پر اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ وبا کے دوران ملک کو چلائیں گزشتہ موسم خضا میں اوٹول نے کہا تھا کہ پریمیر کینی نے اس کووڈ نائنٹین وبا کو وفا کی حکومت سے کہیں بہتر طریقے سے نیویگیٹ کیا ہے اور اسکولوں اور کاروبار کو کھلا رکھنے میں مدد کے لیے مزید تیزی سے جانچ کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے کینی کے دباؤ کی تاریخ کی علاوہ ازی کینیڈا کے وزیرعظم جسرین ٹوڈو نے جمعیرات کو کینیڈا کے انتخابات میں سابق امریکی صدر براک اوباما کی حمایت حاصل کی اور انہیں ایک موثر لیڈر قرار دیا یہ دوسری بار ہے جب اوباما نے ایسا کیا ہے اوباما نے کینیڈینز پر بھی سوڑ دیا کہ وہ 2019 میں کینیڈا کے آخری انتخابات میں لیورر لیڈر کو دوبارہ منتخب کریں اوباما نے جمعیرات کو ٹوڈ کیا کہ انہیں ٹوڈو کے ساتھ کام کرنے پر پخر ہے اور انہیں ایک موثر لیڈر قرار دیا جو مضبوط جمہوری اقدار کے حامل ہے میکمہ وزمیات کی جانب سے اس ویکنڈ پر ٹورنٹو میں شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ گرمی کا سلسلہ ویکنڈ کے آخر تک جاری رہے گا مزید افصالہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر شہری شدید گرمی کے لیے ہو جائیں تیار محکمہ وزمیات کی جانب سے اس ویکنڈ پر شہر میں شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ گرمی کا سلسلہ ویکنڈ کے آخر تک جاری رہے گا ہفتے کو شہر میں دھوپ نکلی رہے گی جبکہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا تاہم گرمی کا احساس اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ جیسا رہے گا رات کے اوقات میں درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ ہو جائے گا اتوار کے روز درجہ حرارت میں کمی کے سبب گرمی کے سطح شہری سکھ کا سانس لیں گے جب دن کے اوقات میں درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کی توقع ہے جو رات کے اوقات میں 12 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا ماہرین موسمیات کے مطابق منگل کے روز شہر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا آئندہ ہفتے کے اختتام پر شہر میں موسم معمولی تھنڈا ہو جائے گا جبکہ بارش کا سلسلہ جمعیرات تک جاری رہے گا آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,77,253 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,64,090 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 27,325 ہو گئیں ملک بھر میں 14,93,689 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,77,253 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,632 ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,625 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,315 تک پہنچ چکی ہے کینیڈن صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,75,38 افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,505 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,77,186 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,877 ہے چین نے امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے سیکیورٹی سے متعلق نئے تاریخی محایدے کی مضمت کرتے ہوئے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ فیل کرا دیا ہے حضرت چاندتے ہیں اس رپورٹ میں چین نے امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے سیکیورٹی سے متعلق نئے تاریخی محایدے کی مضمت کرتے ہوئے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ فیل قرار دیا ہے چینی بزارت خارجہ کے ترجمان زاو لی جیان کا کہنا ہے کہ یہ محایدہ علاقائی امن اور استحکام کو بری طرح متاثر کرے گا اور اس سے اسلحے کی دور میں شدت آ جائے گی برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا نے ایشیا پیسیفک میں سیکیورٹی کے ایک تاریخی محایدے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد اس خطے میں چین کا مقابلہ کرنا ہے اس محایدے کے تحت آسٹریلیا پہنی مرتبہ جہری اندھن سے لیس آبدوں سے بنائے گا جس کے لیے ٹیکنالوجی امریکہ فراہم کرے گا برطانوی میڈیا کے مطابق اس محایدے کو آکاوس کا نام دیا گیا ہے جو دراصل آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے ناموں کے حرف تحجی پر مشتمل ہے دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے صدارت میں امریکہ نے سعودی عرب سے فوجی خدمات کا پہلا محایدہ کر لیا امریکی دفاع ادارے پینٹاغون نے تزدیق کی ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے سعودی عرب سے پچاس کروڑ ڈالر کی فوجی خدمات کے محایدے کی منظوری دی ہے پینٹاغون کے مطابق محایدے کو نظر ثانی کے لیے کانگریس میں بھیج دیا گیا ہے ڈیل میں ہیلیکاپٹرز کی مرمت اور نئے ہیلیکاپٹرز کی فروغ شامل ہے قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سحیل شاہین نے کہا کہ جب امریکہ سے جنگ تھی تو وہ ہمارا دشمن تھا لیکن اب حالات یک سر مختلف ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سحیل شاہین نے کہا ہے کہ جب امریکہ سے جنگ تھی تو وہ ہمارا دشمن تھا لیکن اب حالات یکسر مختلف ہیں جنگ کا دور ختم ہو گیا اور اب نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی شروعات چاہتے ہیں تاہم یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر کے اغوانستان میں غربت کے خاتمے تعلیم کے شعبے اور اغوانستان کے بنیادی دھانچے کو کھڑا کرنے میں مدد کرتا ہے یا نہیں اغوانستان میں تالبان کی اچھانک واپسی کے بعد کئی ملکوں میں اغوانستان کے سفیروں کو مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے سفارتی مشن چلانے کے لیے پیسے ختم ہو چکے ہیں جبکہ اہل خانہ کے تحافظ کا بھی خطرہ ہے کچھ سفیروں نے ملک واپسی سے انکار کر دیا اور بیرون ملک پناہ حاصل کرنے کی کوششیں کرنے لگے ایک امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اغوان قامی مضاہمتی محاص کے سربراہ احمد مسود نے امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک امریکی لابنگ گروپ کو استعمال کیا ہے امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کے مطابق احمد مسود نے امریکی مدد حاصل کرنے کے لیے لابنگ فارم رابرٹ اسٹرائک کو ہائر کیا ہے رابرٹ اسٹرائک نامی یہ لابنگ فارم یہ کام پرو بونو یا مفت میں کرتی ہے احمد مسود کے قریبی ذرائع نے امریکی اخبار کو بتایا کہ ان کا بنیادی حدف طالبان کو امریکہ کی جانب سے تصنیم کی جانے سے روکنا تھا رپورٹ کے مطابق لابیز کی ایک بڑی تعداد نے اخبار کو بتایا ہے کہ طالبان بھی امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے یہ واضح نہیں کہ طالبان اس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں بھارت میں کرونا بارت سے چار لاکھ چوالیس ہزار دو سو ارسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ تین تیس لاکھ اکاسی ہزار سات سو اٹھائیس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد باعث کروڑ اوناسی لاکھ چار ہزار تین سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چھالیس لاکھ پچیاسی ہزار چھ سو انانچاس ہو گئیں جبکہ بیس کروڑ پینٹالیس لاکھ چھاسی ہزار پانچ سو بتیس کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے ازائر آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ اٹھاسی ہزار چار سو چھاسی افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ چھبیس لاکھ چونتیس ہزار چون ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ چھوالیس ہزار دو سو اٹھتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ تینتیس لاکھ اکیاسی ہزار سات سو اٹھائیس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواز سات ہزار ناؤ سو تین تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسس سرسٹھ لاکھ سرسٹھ ہزار آٹھ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کولموات کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار بہتر ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسس ترپن لاکھ اٹھتر ہزار چار سو آٹھ ہو گئی سعودی عرب اسی فیرس میں اکیانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات آٹھ ہزار چھ سو پینٹالیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چھالیس ہزار تین سو چھتیس تک جا پہنچی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھت رہی ہے ٹیک ٹی وی ٹیک نظر مرح